دیکھو میرے محسنم دوستو قربانی جی لگا کر کیا کرو بہت مرا ہوا بکرہ بہت ہی کم جو سجاوہ خریدتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو جب احتساب نہیں ہوتا تو عبادت بوجھ ہو جاتی ہیں احتساب نہیں ہوتا تو عبادت بوجھ جاتی ہیں کہ صرف ایک بوجھ ہے اسے کسی گرہ اتارنا ہے ایک بکرہ لے لو ہاں مجھے حیرت ہے قربانی کے بکرہ کا بھاو کرتے ہیں کہ نہیں اور کم کرو اور کم کرو لو اور مرامت کرتے ہیں تم بڑا تم بہت سیمتی لے آئے جانور اور تم لٹ گئے تمہارے پیسے خرش ہو گئے ہاں احتساب کہہ رہے تھے کہ دیکھو تمہیں جب بکرہ لیا ہے نا بہت نیگا لیا ہے کہ آئے میرے پیسے زائے ہو گئے کہ نا یہ تو خرش کرنے کا موقع ہے احتساب کر کے میں اللہ کے لئے خرید آئے جتنے کا ملہ اے بزرگو دوستو قربانی پکرہ کاٹنے کو نہیں کہتے قربانی کہتے ہیں اللہ کے قرب والے اعمال اللہ کے ہر وہ عمل جس اللہ کا قرب مقصود ہو اس کو اس کو قربانی کہتے ہیں اگر اللہ کے قرب مقصود نہیں ہے تو کوئی عبادت عبادت نہیں ہو سکتی عیدین کہ عیدین جانی مالی قربانیوں کا موقع ہے جانی مالی دونوں قربانی کرنے ہیں کہ عید الازحامے نماز بھی ہے اور قربانی بھی ہے جمال بھی قربان کرنے اور جانی قربانی بھی دو نماز اور عید الفطر میں فطرہ بھی دو اور نماز بھی نماز اور فطرہ ضد عید الفطر میں اور عید الازحامے نماز بھی اور قربانی بھی یہ ماتا ہے حدیث میں کہ جو شخص قربانی کرنے کی استعداد رکھتا ہو وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے ہماری نماز کے جگہ کے ہماری مسجد کے جگہ کے قریب نہ آئے وہ لیکن لوگوں کا اندرس کا بالکل احتمام نہیں ہے شادیوں پر خوب خرص کریں گے قبروں پر خوب خرص کریں گے جس لیکن امت کا فرمال خواہشات کے پورا کرنے پر خرص ہو رہا ہے جیتنے اللہ سے دوری کے اسباب ہیں نا اس فرمال لگ رہا ہے جو اللہ کے قرب کے اسباب ہیں ان سے مال بچائے جا رہا ہے